اور چوتھیں کیٹیگری ان کی ہے جو چالیس فیصد سے زیادہ مزانین میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے تو ان چار کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹیمبر اور نومیمبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاص طور پر بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ سپیشل اگزام کن کے لیے ہوگا نمبر ون جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس گیارہ کا ریزلٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ بارمی کا انتحان نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور انتحان میں بیٹھ سکیں لیکن یہ تھوڑی کیٹگری ہوگی تھوڑے لوگ دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ انتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی بارمی کا انتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس گیارمی کا ریزلٹ نہیں ہے وہ ہو گئے تیسرا کے جو چند سبجیکس کا انتحان دے رہے تھے اور چوتھا وہ کہ جو چالیس فیصد سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیے جائے گا اس کے بعد جو انتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا بارمی کا اس میں ٹوٹل سبجیکس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا جو ان کے گیارویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں تین پرسنٹ ایڈ کر کے وہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ اس طرح کیلکولیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پرڈکشن ہے ان کی پرفارمس کے ٹھیک ہے جن بچوں نے سپیشل اگزیم میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلی جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم سپیشل انتحان لینا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً انتیس بورڈ ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیرڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے سپیشل اگزیم سو میرا خیال ہے کلیر تو ہے لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا ربارہ رپیٹ کر دوں کئی دفعہ کنفیوزم ہو جاتے ہیں وہ پہلی بات کہ جنہوں نے نومی کا اور گیارویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پرموٹ ہوگئے ٹھیک ہے جو اس میں پرائیوٹ بھی ہوگئے اس میں جو ریگولر سورنس ہیں وہ بھی ہوگئے ٹھیک ہے جو جو پرموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے وہ اپنا دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے اور اس کی بنیاد پر ان کا گیارویں کا ریزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا تیسری کٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مزامین نومی کے اور گیارویں کے پیاس کیے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو بارویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور دسویں کا سرٹیفکیٹ دی جائے گا لیکن اس میں تین پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے کیونکہ ہم نے جو انیلیسیس کیا ہے اس کے مطابق دسویں اور بارویں کے امتحان جو ہے اس میں ریزلٹ بہتر ہوتا ہے نومی اور گیارویں کے مقابلے اور جنہوں نے چالیس فیصد مزامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاس ایک مارکس دے دیا جائیں اور آخری کٹیگری وہ ہے جو امتحان لینا چاہتے ہیں اور اس میں چار کٹیگریز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ برا ہے گیارویں کا ہم اپنا ریزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ جو چالیس فیصد سے زیادہ مزامین میں فیل ہوگئے ہیں جو کمپوزل اگزام دے رہے تھے جس میں پرائیوٹ سٹوڈنٹس بھی ہیں یا چند مزامین میں جو دو یا تین مزامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہ لبے لباب ہے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروینشل جو ہماری ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پر کیے ہیں اور اس میں سب کی رضا مندی جو ہے وہ شامل ہے اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو مجھے سارے متے ہیں مجھے سارے مجھے سارے مجھے مجھے سارے مجھے سارے اگر اس کے پاس دو ہی سوال ہوگے ہیں کہ آپ کو جو دین کی اندیکیشن ہے اس کے بارے میں تو تفسیر بتا دیں بہت سے لوگ پو شروع ہوئے ہیں یہ تکنیکل ایڈوکیشن کی حوادہ سے اس پر ہیڈ ایڈوکیشن کی حوادہ سے جو پولیسی ہے اگر اس کو کوئی ہوں پر تھی تو دوسرے سب ہے ایک ہے انیتیو کیلیچ ایک ہے سائی فائی اور ایک ہے برنج انٹرائشنل اکیڈمی زیادی ہوئی ہیں یہ دو صاحبات ہیں ایک سواد صاحب ہے اور دوید شیئر علی صاحب ہے ایک کی یہ کمپنیز ہیں مجھے آپ سے پچھنا یہ ہے کہ آپ نے ایک کو کوئی دیجٹل لیپس پاکستان میں کائن کرنے کی کوئی لانے کے ساتھ کیے ہیں یا ہو رہے ہیں اللہ مرحبا سب جاتا ہے آپ نے کوئی معایدہ کسی کے ساتھ ڈیجٹل لیپس کریں کیا یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپنیز کام کر رہے ہیں اور کچھ شعبوں میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو پروفیشنل ٹریڈنگ ہے نا پروفیشنل ٹریڈنگ کے ہمارے پاس بے شمار ادارے ہیں اور ان بے شمار اداروں میں یہ بھی ہے ان کا ادارہ بھی ہے جو کہ کمپیوٹر بیس لرننگ جو ہے اس میں کرتا ہے اور ہم نے تو اسلام آباد کے سکولوں کے لیے تو ہم نے ایک اوپن اشتہار بھی دیا تھا کہ کوئی انجیو جو ہے اگر وہ آکے اسلام آباد میں کوئی سکول لینا چاہتی ہے تو وہ ویلکم ہے آکے لینے کچھ آئے بھی جس میں یہ نہیں ہے شامل انہوں نے انٹرسٹ کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نہیں آئے اس لیے ہماری کوئی ان کے ساتھ ایسی کوئی اگریمت ڈجیٹل لیب کے لیے فیلحال نہیں ہے ابھی ہم آگے جب دیکھ رہے ہیں تو اپنے ڈسٹنس لرننگ کے یا دور کی تعلیم کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور اس میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں ان کو ہم خوشش کریں گے اپنے ساتھ شامل کریں دوسرا جو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن آپ فرما رہے ہیں پروفیشنل ایڈیوکیشن دیکھیں پروفیشنل ایڈیوکیشن میں عام طور پر ڈگریز نہیں ہوتی سرٹیفیکیشنز ہوتے اور ابھی کیونکہ ہم نے جہاں باقی تعلیمی ادارے بند کیا ہیں وہاں ہم نے وکیشنل ایسٹیوشنز جو ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے لیکن ہمیں بہت ساری وکیشنل ایسٹیوشنز سے یہ چکیاں آ رہی ہیں کہ ہمارا کام کیونکہ سکول ذرا یہ ہمارے پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں ایسٹیوشنز سے بنیاد دی رہا پڑھ سکتا جیسے میڈیکل کی تعلیم ہیں میڈیلیز کر دیا ہے وہ وکیشنل میں تو نہیں آئے گا نہیں ایم بی بی ایسٹو وکیشنل میں نہیں آئے گا وکیشنل کی تعلیم جو پروفیشنل سکول آپ کا مطلب ہے میڈیکل اور انجنیری وہ تو سارے تعلیمی دارے بند ہیں جی نہیں وہ اچھا ہاں اچھا اچھا دیکھیں جو یونیورسٹیز ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے کیونکہ بہت سارے بچے مجھے میسیجز کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں پاکستان میں دو سو سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے روز مرا کے معاملات میں اٹانومس ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر یونیورسٹی کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں اس لئے ہم نے اچ اسی کو کہا ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ان کا کیونکہ سمیسٹر سسٹم ہے تو اس سمیسٹر سسٹم میں وہ کیا انتہانات کس طرح دینا چاہتے ہیں کس طرح نہیں دینا چاہتے تو وہ اس کا فیصلہ یونیورسٹیز اور ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن کر رہی ہے اس میں ہم منسٹری لیبل پہ ڈیریکٹلی انوالڈ نہیں ہیں ہمارے منسٹری کا حصہ ہے اس سب تک ہم انبولڈ ہیں یہ لوکل ایڈیوکیشن کی کو بات ہوگی لیکن جب برگر ہم بات کریں اور ایڈیوکی سسٹم کی ایڈیوکی سسٹم کی ایڈیوکی سسٹم کی ایڈیوکی سسٹم کی اس ستا کرنے نیشنل ایڈیوکیشن اس سٹیکٹر میں آپ کی کوئی سکشن چالی میں برٹیش کانسل کے ساتھ اپنے دالوں کے ساتھ ایڈیوکی سسٹم کی پاکستان میں دیکھیں پاکستان کے طلبہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جو کہ او لیول ای لیول اور بیکالوریا اور ان سبجٹس پہ جاتا ہے میں آپ کو بسال دیتا ہوں کہ اس سال کیمرج کا تقریباً ایک لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا جبکہ ہمارے جو بورڈز کے امتحانات جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ بچے تھے تو اتنا زیادہ فرق ہے تو وہ جو ہیں انہوں نے اپنے اگزیم ملتبی کر دی ہیں اور انہوں نے سکولز کے ریزلٹس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سرٹیفیکیٹس ہیں وہ ایشو کرنے کے لیے تیار ہیں اب دیکھیں یہ ہے ان کا اپنا بورڈز ہیں ان کے اپنا ایک بریٹش کانسل جو ہے ان کو امتحانات کو لیتی ہے اور سیڈ کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک حد تک تو ریگولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کے فیصلے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس میں ہمیں جو ابھی تک شکایت محصول ہوئی ہے وہ تھوڑی سی شکایت یہ محصول ہوئی ہے کہ جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سکولز کے اندر جو آپ کی پرپارمنس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری مل جائے گو لیکن پرائیویٹ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم تو سکول میں نہیں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو میرا خیال ہے کہ برٹش کاؤنسل کو اس ایشو کو اڈریس کرنا چاہیے باقی طورہ انہیں فیصلہ کر لیا مسٹر صاحب آج آپ نے پاکستان میں بچوں میں بھی پائی جانا میں بچین کو ختم کر دیا اور بہت اچھا ریفارمڈا مرایا ہے یہ ایک دو آج سر یہ وہ سٹوڈنٹس جو ایمپرویمنٹ لیے ان کے لیے شاید نہیں پوچھے وہ ایکسٹ کر رہے تھے 10-15 مارکس کا یہ ان کو ملکا اس کا جواب دوں کیونکہ یہ اپورٹنٹ سوال دیکھیں جب ہم نے گیارویں کے امتحان کی بنیاد پہ بارویں کا ریزلٹ کیا ایک منتحر جائے گیارویں کے امتحان کی اب اس میں ہم نے سٹیٹسٹیکل ایک انیلسز کیا کہ کتنا فرق پڑتا ہے ایک انڈویجوال سٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے 10-15 پرسنٹ اپنا بڑھا لے لیکن جو مجموعی طور پہ ایورج نکلی ہے وہ تقریباً دو سے تین پرسنٹ ہے تو ہم نے اس کا ہائر پروپورشن لیا ہے اگر پھر بھی کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو 11 میں میرا ریزلٹ بہت برا تھا ایسے لوگ ہیں مجھے فون بھی آئے ہیں کہ جی ہمارا 11 میں ریزلٹ بہت برا تھا لیکن 12 میں ہم نے بہت اچھا تیاری کی ہوئی تھی تو ان کے لیے ہم نے سپیشل اگزیم کا بندبست کر دیا کہ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ سپیشل اگزیم دے دیں لیکن یہ کم لوگ ہوں گے جو اس طرح ہوں گے باقیوں کو ہم سب کو 3% جو ہیں وہ مارکس دے دیں گے دوسرا سوال آپ ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ سنرنٹ ایکسسیٹ کر رہے ہیں ہوں گے جو بار کو لیتے کر رہے ہیں ان کو مارکس ہی نہیں دیں گے ینیویسٹریز میں آپ نے ایک سنویدہ دپارٹمنٹ سے ایک سنوش میں جانتا وہاں کیا آگر وہ کچھ ایک دو پرسنٹ سے مارکس سے وہ نہیں پہنچ پاتے تو وہاں کوئی ینیویسٹری سے آپ کی بات ہو رہے ہیں بات کر دیں گے دیں گے خایر اس کے ساتھ جو پیویٹ سکولز ہوں بند ہیں آپ نے سپورٹ پروڈرام میں جنہوں کو لیا پوڈے ہیں یا دیکھو نہیں ان کو سپورٹ کیا ایسی بہت سارے پیویٹ سکولز ہیں جنہوں نے لیا پی نہیں کیا جاپ سے بھی نہیں کانا لیکن ان کو سیڈریز نہیں دے سب اس کی باہر میں بیچ ہے دیکھیں پہلے تو یونیورسٹیز کی بات کر لیں آپ نے یہ کہا کہ یونیورسٹیز کے امتحانات کی بات کیا ہر یونیورسٹی کا ایک انٹرنس اگزام ہوتا ہے اسی طرح میڈیکل کالجز کے انٹرنس اگزام ہیں اسی طرح انجنیرینک یونیورسٹی کے انٹرنس اگزام ہیں وہ انٹرنس اگزام کی بنیاد کی اوپر وہ اس میں اپنا پرانا ریزنٹ بھی دیکھتے ہیں اپنے انٹرنس اگزام میں دیکھتے ہیں ہم اس میں نہیں انٹرفیر کرتے ہیں یہ دو سو پانچ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ہر معاملہ میں انٹرفیر کرنا منسٹری کا کام جو ہے وہ نہیں ہے جہاں تک سکولز کا پرائیوٹ سکولز کا تعلق ہے پرائیوٹ سکولز کا ایشو جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سنسٹیو ہے کیونکہ ایک طرف پیرنٹس جو ہیں ان کے ایشوز ہیں کہ جی ہمیں اب آج کل کلاسز نہیں ہو رہی تو ہم کیوں فیسیں دیں وغیرہ یا فیسیں کام کریں دوسری طرف پرائیوٹ سکولز یہ کہتے ہیں کہ اگر فیسے نہیں آئیں گی تو ہم تعلق ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں سو یہ ایک بڑا ڈیفکلٹ محول بنا ہوا ہے خاص طور پر جو آہ تھوڑی فیس وارے پرائیوٹ سکولز ہیں جن کے پرافٹ مارجن کم ہیں ان کی اوپر اس وقت بہت برا وقت آیا ہوا ہے اور دیکھیں ہم آہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرائیوٹ سکولز اور پرائیوٹ سکولز میں یاد رکھی ہے کہ آہ ہم نے اسلام آباد میں ایک پورا ہے وہ کیا ترجیہ تو اسلام آباد ہیں پچاسی فیصد پرائیوٹ سکولز وہ ہیں جو پانچ ہزار سے کم فیس لیتے ہیں تو یہ چھوٹے پرائیوٹ سکولز ہیں اب لوگوں کے ذہن میں جب پرائیوٹ سکول آتا ہے بڑے بڑے دارے آتے لیکن زیادہ تھا چھوٹے پرائیوٹ سکولز اور چھوٹے پرائیوٹ سکولز جو ہیں اس وقت بہت مشکل ہیں تو ہم نے سکولوں کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے کہ جن سے سکول بیٹھ جائیں کیونکہ یہ سکول ایک سروس پر فارم کر رہے ہیں اگر ریاست اتنی کام جاب ہوتی کہ وہ بہترین ایجوکیشن سسٹم ہوتا تو شاید اتنے پرائیوٹ سکولز نہ ہوتے لیکن ریاست نے کیونکہ بہترین سسٹم نہیں دیئے تو اس لیے یہ معاملات بنے ہو تو بہرحال انشاءاللہ اس ایشو کو ہم ریزول کرنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ایک مشکل کام ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز اور سکولوں کی انٹرنل ایکنومکس اس کا کیا حال کیا گیا ہے یہ تو پیر بہت سار بچوں میں ماں سکتی کو جو جائے گے تو وہ پر میکنی موسٹیس کا بھی فرائیٹریہ ہوتا ہے ہنگینی موسٹیس کا بھی فرائیٹریہ جیسے دیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ کی بچوں کے لیے بچوں کے لیے تو بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو ہم نے ایک ایسا فرمولہ بنا دیا ہے جس سے وہ اس مشکل وقت میں جب کہ ہمیں اتنی بڑی بابا کا سامنے ہیں تو اس میں ہم نے تعلیم کو جاری رکھنے کا ایک پورا پروگرام بنا دیا ہے بچوں کی پرموشن بھی ہو گیا ہے بچے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں یعنی کہ وہ جو ایک تسلسل ہے وہ رکا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بچوں کے لیے بچوں کے لیے کرائیٹریہ جو ذریعی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا امتحان لیتی ہیں اور اپنا امتحان لینے کے بعد وہ ایک اپنا امتحان کا ریزلٹ ہوتا ہے اور ایک ان کا ریزلٹ جو کشلہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ضرور اس کو کشل کریں گے لیکن جہاں پیرنٹس جو ہیں ان کا ایک جنون کنسرن ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے جنون کنسرن کا خیال کریں لیکن دوسری طرف جو سکول ہیں ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سکول بند ہو جائے تو اس لیے یہ دونوں چیزوں جو ہیں ان کو مددہ نظر رکھ کے تو بات کریں میر بانی جی شکریہ